اسلام علیکم سوڈرز والکم تو انفینیٹ پلس آج کے اس لیکچر میں ہم کچھ پراپرٹیز کو ڈیل کرنے والے ہیں ان کا نام ہے کیوٹس کی کلوئیر ایکزیمز یہ کیا ہوتی ہیں کیا ہم نے پہلے ان کو کبھی پڑھا ہے یہ کس طرح کا آپریٹر ہے یعنی کہ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں dear student کیوٹس کی کلوئیر ایکزیمز basically کچھ خاص پراپرٹیز ہیں جو کہ کلوئیر سیٹ پر ڈیفائن کی جاتی ہیں ہم ان کو یوں کہہ سکتے ہیں the کیوٹس کی کلوئیر ایکزیمز ہم یہاں پہ لکھتے ہیں the کیوٹس کی میں اس کو کے لکھ دیتا ہوں the کیوٹس کی کلوئیر ایکزیمز آپ اس کی جگہ پہ پورا لکھئے گا the کیوٹس کی کلوئیر ایکزیمز are the axioms axioms basically basically kind of the properties یوں کی کلوئیر ایکزیمز are the set of axioms that used to define the structure of topological space topological space on a set on a set یعنی یہ اس طرح کی axioms ہیں اس طرح کی پرپرٹیز ہیں اس طرح کی خاصیتیں ہیں جن کو ہم topological structure کو ڈیفائن کرنے کے لئے set پر use کرتے ہیں dear student first time in 1922 in 1922 these axioms are proved by these axioms are proved by proved by cures کی یک mathematicians تھا جس نے اس طرح کی axioms کو پروو کیا تھا 1922 میں اس کے بعد different mathematicians جس میں سرے فیرست ہیں سرپس کی اس نے بھی ان topologies کی structure کی properties کو ڈیل کیا تھا اور ان پر کافی time کام کیا تھا اس کے علاوہ بھی mathematicians تھے دیکھیں جو سرے فیرست ہیں وہ سرپس کی ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا تھا ڈیسوڈنٹ بیسی کلی یہ جو کیورس کی کلویر ایکزیوم ہے یہ ایک یونری آپریشن ہے یاد رکھی گا ایمپورٹن بات ہے یہ ایمپورٹن نوٹ ہے یہاں پہ لکھ لیں نوٹ کیورس کی کلویر ایکزیوم کیورس کی کلویر ایکزیوم is آئی یونری آپریشن یونری آپریشن اب یہ کونسا آپریشن ہوتا ہے جیسوڈنٹ آپ سے سوال ہے ہمارے پاس بینری آپریشن ہوتا ہے یونری آپریشن ہوتا ہے ایسا آپریشن جو کسی سنگل سیٹ پر اپلائی کیا جاتا ہے سنگل ایلیمیٹ پر مثال کے طور پر آپ یہاں بھی مثال دیتا ہوں میرے پاس ہے تو سکیر جواب کیا آتا ہے فور اب دیکھیں ایسا آپریشن جو سنگل ایلیمیٹ پر اپلائی کیا جاتا ہے یعنی کہ کسی ایک ایلیمیٹ پر اپلائی کیا جاتا ہے اور اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس کوئی چینجنگ آ رہی ہو اس طرح کے آپریشن کو ہم کہتے ہیں یونری آپریشن اسی تینا فار ایگزامپل میں یوں کروں ای 2 پلس 2 ایلیمیٹ ایلیمیٹ پر اپلائی کیا جا رہا ہے تو ایلیمیٹ تو یہ ہم کہیں کہ یونری نہیں بلکہ بائنری آپریشن ہے اوکی ہمارے پاس دیکھیں 2 ہے ہم اس پر آپریشن اپلائی کہتے ہیں مائنس جواب آ جائے جواب مائنس 2 چینجنگ آگئی تو ہم ہمارے پاس سکیئر روڈ 4 ہے جواب کیا 2 آ جاتا تو یہ بھی ایک یونری آپریشن ہوا تو کہنے کا مطلب یہ ہے ایک ایسا آپریشن جو کسی سنگل ایلیمیٹ پر اپلائی کیا جائے اور اس کے ریزلٹ پر ہمارے پاس کوئی چینجنگ آ جائے ایسے آپریشن کو ہم یونری آپریشن کہتے ہیں ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں کیا ایسیم میں یہاں پر یہ بتا دیا کہ کیا ایسیم بیسکل یونری آپریشن ہے اب اگر ہم اس کو ایزا میتھمیٹیشن اگر ہم اس کو سٹرکچر وائز پر ڈسکس کریں تو ہمارے پاس کچھ اب ہمارے پاس یہ کون کون سی اگزیم ہوتی ہیں جن کو ہم کیوٹس کی کلوئیر اگزیم کہتے ڈیو سوڈنٹ نوٹ کریں کیوٹس کی کلوئیر اگزیم پہلی ہماری پاس ہے فائ کلوئیر is equal to فائ بڑا ہی عام سی بات ہے اسی طرح دوسری پر ہمارے ہمارے پاس پراپرٹی ہے اگر ہمارے پاس کوئی سیٹ ہے تو اس میں ایک کلوئیر بیسیکلی ایک equal ہوتا ہے یہ کب کنڈیشن ہورڈ کرتے ہے یہ اب ہم تب کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی ایکس ہے یا کوئی سیٹ اے ہے بیسیکلی اگر اگر وہ سیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس اور بھی ہوتی ہے اس کی کنڈیشن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر سب سیٹ ہو بی کا تو اے کلوئیر آلسو سب سیٹ ہوتا ہے بی کلوئیر کا یہ بھی کی ایکزیم ہے سی میلرلی اے یونین بی کلوئیر ایک ہوتا ہے اے کلوئیر یونین بی کلوئیر تو یہ جو ایکزیم ہیں ان کو کہا جاتا ہے کیورس کی کلوئیر ایکزیم اب ان کو پروف کیسے کیا جاتا ہے اگر آپ نے ان کے پروف کے بارے میں جاننا ہے یعنی کہ یہ کیا ہیں ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے ان کا کیسے پروف ہوتا ہے اگر آپ نے ان تمام کے بارے میں جاننا ہے تو میرے اسی یوٹیوب کی پلی لسٹ میں لیکچر نمبر 32 to 36 یہ وہ لیکچرز ہیں جن میں میں نے ان تمام پراپرٹیز کو ڈیٹیل میں with example پروف کروایا ہے یہ ہیں ہمارے پاس کیورس کی کلوئیر ایکزیم تو اگر آپ کے پیپر میں یہ آجاتا ہے تو آپ یاد رکھیں یہ جو تھیرم میں نے آپ کو پروف کروایا ہوئے ہیں لیکچر نمبر 32 33 34 35 36 میں وہ تمام کے تمام اس میں انکلیوڈ ہوں گے اچھا ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھیں گا یہ جو A ہے یا یہ جو B ہے یہ بیسیکلی یہ جو X ہے یہ بیسیکلی سب سیٹ ہوں گے آپ کے X کے یعنی کہ آپ یہاں پہ یہ واضح منشن کر لیجئے گا where A for all A B 5 بیسیکلی اسی کا سب سیٹ ہوگا X اور 5 all are سب سیٹ آف X what is the X X basically آپ پہ ground سیٹ ہوگا جس پر آپ topology کو define کر رہے ہوگے تو یہ ہے ہماری کیورس کے axioms انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئیے ہوگی اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہوں تو ہم سے ضرور discuss کیجئے گا اللہ حافظ